شادی پارٹی میں جانے سے پہلے اس پیک کو ایک بار لگا لیں دلہن کے جیسا نکھار آئے گا دلہن کے جیسا ہی چمکتا دمکتا آپ کا چہرہ ہو جائے گا چہرے کے سارے داگ دھبے دور ہوں گے جتنے بھی کالے نشان ہے یا موہاں سے ایکنے کی سمجھا ہے ساری چیزیں بلکل ہی دور ہوں گی اور چہرہ ہوگا چاند کے جیسا خوبصورت ہم سبھی کی چاہت ہوتی دوستو ہمارا چہرہ بے داگ خوبصورت ہو چاہے ہماری عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو پر ہم لمبے سمیں تک جمع دکھیں آج آپ کے لئے ایسا جادوی پیک کا ویڈیو لے کر آئی ہوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا چہرے پر لگا سکتے ہیں آپ اسے اپنے ہاتھ پیروں کو گورا کرنے کے لیے ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لیے بھی جرور لگائیں ہنڈرڈ پرسنٹ رنگ ساف ہوگا گورا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے فیئر اینڈ لبلی آپ اس کی ٹیوب لے سکتے ہیں یا مشکل سے دس روپے والا ایک پاؤچ بھی لے سکتے ہیں ایک پر لے کے تو دیکھیں جروری نہیں میں نے بولا رہے ٹین روپیز کا ہے آپ ایک پر جرور کریں بیوٹی پالر جا کر ہم لوگ اتنا پیسہ کھرچ کرتے ہیں فیشیل کراتے ہیں بلیچ کراتے ہیں ایک بار اس ریمیڈی کو ٹرائے جرور کریں آپ فیشیل سے دس گنا زیادہ نکھار آئے گا آپ کے چہرے پر تو سب سے پہلے ایک فیر اینڈ لبلی کی ٹیوب لے لیجئے آپ چھوٹا والا پاؤچ لے لیجئے ایک بار ٹرائل کرنے کے لیے آپ کو ریزلٹ اچھا ملے نا تو ویک میں ایک بار اسے جرور ٹرائے کریں کمال کا ریزلٹ ملتا ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے کچھ بوندے نیبو کے رس کی کالے پن کی زدی پرت کو تیجی سے ہٹانے کا کام کرتا ہے نیبو کا رس ساتھی ساتھ ویٹامین سی ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر آپ چاہیں تو یہاں پر آدھے ٹماٹر کے رس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویٹامین سی سے بھرپور ایک نیچرل بلیج کا کام کرتا ہے ٹماٹر کا رس رنگ کو گورا کرتا ہے چہرے کے داگ دھبے چہرے کی جھائیوں جھریوں سے ہمیں چھٹکارہ دلاتا ہے اچھا لال پکا ہوا لیں ویسے بھی پوشکتتوں سے بھرپور ہوتا ہے ٹماٹر کا رس تو جتنا ہو سکے اپنے سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں پرکرتی نے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں دوستو جس کے دوارہ ہم لمبے سمیہ تک اپنے توجہ کو اپنے بالوں کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں شکر ایک چمچ جرور لیجے شکر کے بارک بارک سے دانے ایک اسکرپ کا کام کرتے ہیں سارے ڈیڈ سیل کو ریموو کرے گی شگر آپ جاہے نا تو یہاں پر چھٹکی بھر ہلڈی یا کافی دونوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کر سکتے ہیں ہلڈی انٹی سیپٹی انٹی بیکٹیریال انٹی انفلومیٹری پروپرٹی ہوتی ہے چہرے کے داگ دھبوں کو دور کرتی ہے رنگ کو ساف کرتی ہے اسی لیے تو پرانے سمیہ سے لے کر آج تک ہلڈی کا استعمال اپٹن میں کیا آتا جا رہا ہے آپ کے پاس اگر اس طرح کی کسیری ہلڈی ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یدی کسیری ہلڈی نہیں ہے تو آپ اپنے کچھن والی ترمارک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ترمارک جو ہم کچھن کی لیں گے وہ تھوڑی کم لیجے کسیری ہلڈی کو آدھی چھوٹی چمچ کے قریب لے سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے فیئر اینڈ لولی دیکھئے یہ ایک پاؤچ ہے دوستوں ایک بار کی فیشیل کے لیے پورا ایک پاؤچ کا استعمال کر لیں بچ جائے چہرے پر لگائیں گردن پر لگائیں بچے تو اپنے ہاتھ پیروں کی توچہ کو گورا کرنے کے لیے آپ اس کریم کو جرور لگائیں بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو پورا پاؤچ قریب قریب میں نے یہاں پر اچھی طرح سے نکال لیا ہے شادی پارٹی میں جانے سے پہلے اکثر ہم لوگ بیوٹی پارلر جاتے ہیں کسی بھی ایوینٹ میں جانا ہے گھر میں کوئی تیس دیوہار ہے اور بیوٹی پارلر جا کر فیشیل کراتے ہیں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے سمیہ بھی برباد ہوتا ہے ہم گھر پر ہی اپنے رنگ کو ساف کر سکتے ہیں اور فیشیل سے سو گناہ زیادہ نکھار پا سکتے ہیں یہاں پر میں نے پورا ایک کافی کا شیشے ڈال دیا ہے اس میں کافی جو ہوتی ہے بہت فائدے مند ہوتی ہے سکن کے لیے کافی کے اندر جو کیفن ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے کے لیے ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے داگھبوں کو دور کرتی ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے کافی موہ آسوں سے اتپن ہونے ویلے بیکٹیریہ کو ختم کرتی ہے رنگ کو کورا کرتی ہے آدھی چمچ شکر ڈالی ہے شگر میں گلائکولک ایسیڈ ہوتا ہے اور یہ گلائکولک ایسیڈ ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے شگر ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے ہمارے توجہ میں سے سارے ڈیٹ سیل کو ریموو کریں گے شکر کے بارک بارک سے ڈالیں اگر شکر بہت موٹی ہے تو آپ چاہے تو کرش کر سکتے ہیں میں نے شکر کے اوپر ہی آدھے نیبو کا رز ڈال دیا ہے کچھ بوندیں ضرور ڈالیں بہت بڑے سائز کا ہے نیبو تو ون فورتھ ڈالیں چھوٹا نیبو ہے تو آدھا نیبو ڈالیں تاکہ شکر تھوڑی سی پگھل بھی جائے گی اچھی طرح سے اسے آپ کو میں نے شکر کو اچھے سے دبا دیا ہے ساری چیزیں دیکھیں مکس ہو گئی ہیں اب یہ جو پیک ہے اسے آپ کو صرف ایسے نہیں کہ برش سے لگانا ہے ہاتھوں سے لگائیں ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے لگائیں تاکہ شکر کے بارک بارک سے کڑ آپ کی توچہ میں سے ساری مرد کوشکاؤں کو سارے ڈیٹ سیل کو ہٹا سکیں اور آپ کے چہرے پر ایک نیچرل چمک لا سکیں لیمن جوس اسکن کو بلیچ کرے گا کافی رنگ کو گورا کرے گی آپ کافی کی جگہ ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں پر انتو بہت سے لوگوں کو چہرے پر ہلدی سوٹ نہیں کرتی ہے اس لئے میں نے یہ ڈالا ہے اسے لگانے کے بعد جب آپ اسے واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ ایلو ویرا جیل یا کوئی بھی کریم جو پسند ہے اسے چہرے پر جرور لگائیں تاکہ اسکن پر کسی بھی کمپنی کا لے جو پسند ہے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم اس پیک کو لگا لیتے ہیں جسے لگا کر ٹین منٹس رکھ رہا ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے مالش کرتے ہیں میں آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو لگانا ہے پورے چہرے گردن پر لگائیں اور اگر ہاتھ پیروں میں لگانا چاہتے ہیں نہ تھوڑا زیادہ بنا لیجئے اور ہاتھ پیروں پہ کوئی بھی مویشورائزر لگا لے جو کریم آپ لوگ لگاتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ اسے لگا لیجئے جو ریزلٹ ملے گا وہ آپ کو خوش کر دے گا دوستوں ساتھی مجھے ایک کمینٹ پلیز ضرور کریے گا آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں میری بیٹی اس طرح سے آپ کو پوچھ کر دکھا رہی ہے چہرے پل اس جگہ پر چمک دیکھیں آپ بہت ہی بڑیہ چمک آئے گی دوستوں ساتھی کمینٹ میں آپ اپنا نام لکھیں جگہ کا نام لکھیں تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کا نام announce کر سکوں آپ کو thanks بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب فیملی کو ویڈیو کیسا لگ رہا ہے میرے کہنے سے آپ لوگ اس ریمیڈی کو جرور ٹرائے کریں ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا سب ہی عمر والے اسے لگا سکتے ہیں آپ کی عمر کم ہے تب بھی اسے لگائیں آپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہے تب بھی آپ اسے سبتہ ہمیں ایک بار سبتہ ہمیں دو بار ضرور لگائیں ہنڈریٹ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب